ہیلو دیئر فرنڈز دیئر سٹوڈنٹس اینڈ مائی ویورز میں ڈاکٹر مدشتر شاہین آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں ماؤنٹین سوشالجسٹ آج ہمارا جو ٹاپک رہے گا ہم میریج کے بارے میں بات کریں گے میریج اس میننگ کانسپٹ اینڈ ٹائپس کے بارے میں بھی بات ہوگی جتنا ہمیں ٹائم ایلاو کرے تو میریج کو ہم یہاں پہ انڈین یونیورسٹیز میں سوشالجی میں پڑھائے جاتا ہے اور باقی دیگر جو یورپین انڈ ویسٹر انڈورسٹیز ہیں وہاں پہ کلچرل انتھروپالوجی انتھروپالوجی میں بھی اس کو پڑھائے جاتا ہے میریج کو اگر ہم سمپلی دیکھیں اس کا جو کنوٹیشن ہے میننگ ہے یہ ایک سوشلی ایکسپٹڈ ایک بانڈ ہوتا ہے انڈ ان سم سوسائٹیز یہ لیگلی ریجسٹرڈ ہوتا ہے بانڈ کہیے یا یونین تو اگر ہم اس کے کونسپٹ کو ڈیفائن کرنے کی بات جسے آپ ڈیفائن کرنا کہتے ہو تو we can simply ڈیفائن کرنا کہتے ہو it's a socially accepted and in some universities in some societies sorry in some societies it is legally registered یونین حالانکہ کتابوں میں اکثر لکھا جاتا ہے marriage is a union جب جو بھی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لو خاص کر جو انڈین آتھرس ہیں marriage is a union marriage is a union between two unknown souls لکھا جاتا ہے کسی جگہ پہ unknown humans of same sex اور اب اس کو redefine کیا گیا ہے اب اس میں تو same sex بھی آ گیا ہے اور of different sex دونوں that it is a union between two individuals of different sexes پہلے لکھا جاتا تھا classical books میں اب چونکہ وہ بات بات میں types میں آئے گی چونکہ اب marriage کا concept ہی redefine ہوا ہے because society میں change آئی ہے globalization کی وجہ سے اور نئی جو ideologies and جو moments کسی جگہ اس کو liberalism کہا جاتا ہے کسی جگہ اس کو moments of individualism کہا جاتا ہے کسی کسی society میں اس کو moments کسی کہا جاتا ہے human liberty کہا جاتا ہے بہرحال marriage as a concept redefine ہوا ہے اس کی ہم بعد میں بات کریں گے فیلحال میں اس کا concept کہتا ہوں کہ اکثر کتابوں میں اس کو ایسے define کیا جاتا ہے that it is a union between two individuals of different sexes اور maybe same sex وہ بعد میں آئے گا تو جہاں پہ ان کی union ہوتی ہے اور اکثر کتابوں میں اس point پہ زیادہ focus دیا جاتا ہے لیکن اس کا ایک دوسرا connotation بھی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا it is socially accepted union marriage is a socially accepted union and میں نے اس پہ add کیا in some societies it is legally registered union تو دو چیزیں یہاں پر میرے حساب سے آئیں گی ایک تو socially accepted definitely marriage is a social acceptance اس میں تو آکثر societies میں scenario same ہے کہ اس کو socially accept کیا جاتا ہے تو دو لائنوں میں اگر ہم بتائیں marriage is a socially accepted and in some societies legally registered union union ہوتا ہے کن کے درمیان between an adult male and female adult ہو نا میں نے کہا جب بھی definition دیکھیں کوئی concept دیکھیں وہاں کا ہر ایک لفظ ضروری ہوتا ہے تو between an adult male and female تو ان کی union ہوتی ہے it is a cultural phenomenon جو sanction کرتا ہے جو sanction کرتا ہے کیا چیز ایک permanent union more or less permanent کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا تو it's a cultural phenomenon which sanctions is a more or less permanent union یہ جو permanent union ہم کہتے اس سے پہلے ہم نے more or less اس لئے کہا گیا because divorce کا پراؤدان ہوتا ہے تو divorce بھی ہو سکتا ہے break up ہو سکتا یا ایک partner کی death بھی ہو سکتی ہے تو بہرحال a cultural phenomenon which sanctions is a more or less permanent union between partners and ensures legitimacy of their offspring تو add یہ جو marriage ہوتا ہے it somehow and somewhere it legitimizes the offspring حالان کہ یہاں پر بھی جب ہم types کی بات کریں گے وہ تھوڑا سا آپ کو صبر رکھنا پڑے گا جو اس کا نئی جو trends ہیں جو میں نے کہا کہ اس کو redefine کیا گیا ہے بلکہ ہو گیا ہے خود marriage کا concept redefine تو وہاں پہ یہ چیز clear ہو جائیں گی کہ legitimacy کا concept بھی اب نہیں رہا ہے تو اس حسب سے اگر ہم classical definitions and classical concepts of marriage کی بات کریں تو وہ not presently in vogue یا تو completely in vogue نہیں ہے یا تو partially in vogue ہے یعنی کی جو ابھی تک کتابوں میں لکھا جا چکا ہے marriage کے بارے میں cultural anthropology میں classical anthropology میں تو ان definitions and concepts کو نئی society جو پوسٹ modern society میں رہ رہے ہیں اس کے پسمنظر میں سمجھنا پڑے گا اس لئے یہ legitimacy وغیرہ کیا یونین permanent ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اور marriage between ہم نے کہا کہ پہلے کہتے تھے کہ marriage a union between two different sexes کیا یہ بھی تک ہے یا جیسے میں نے کہا کہ same sexes concept بھی آ چکا ہے تو ہم بعد میں بات کریں گے sociology ہر ایک چیز کے بارے میں روشنی ڈالتی ہے جو نئی نئی trend society میں آتی changes آتی کسٹمری ہوتی ہے کسی کسی society میں کسٹمری ہوتی ہے اور لیگل بھی ہوتی ہے جیسے کہ مسلم marriage کی بات کریں گے تو یہاں پہ جو کوٹ میں کرتے ہیں آپ یا قاضی کرتے ہیں نکاح تو اس میں ایک لیگل سنز بھی رہتا ہے یا اس پہ آپ کو written documents وغیر بھی کرنی پڑتی ہے تو اس حساب سے یہ legal process بھی ہوتا ہے legal social institution بھی ہوتا ہے اور culturally defined اس کو define culture ہی کرتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے چاہے یہ customary ہو marriage یا یہ legal ہو یا یہ culturally defined ہو تو اس میں admit کیا جاتے جس میں which admits man and woman to family یا جائے یا religion اس کا base بنے آدھار بنے لیکن اس میں یہ آپ کو allow کرتا ہے یہ ایک انسان کو admit کرتا ہے ایک man کو یا ایک woman کو کس چیز کی طرف admit کرتا ہے to family life and to sex and to sexual obligations and to roles domestic roles gender roles sexual roles of sexuality etc تو یہ چیز میں آپ کو marriage admit کرتا ہے تو یہ تھوڑا سا definition آگئی کہ یہ union ہوتا ہے marriage جب union between اب تو ہم classical definitions کو ہی مان کے چلیں گے فیلحال بعد میں آئیں گے types پہ تو ایک union ہوتا ہے between two different sex adult جو ہوں گے جو mature ہوں گے یہ union کرتا کیا ہے یہ سمجھ آجائے گا بکاز اس میں میں نے بہت ساری چیزیں نکالی ہیں نئے concept شاید ہی بہت سارے students جو undergraduate ہو ان کے لئے نئی بھی ہو تو ان سے یہ مزید اس کا marriage کا ایک پورا scenario آپ کو clear ہو جائے گا اگر ہم اس کی typology کو دیکھیں وہاں سے بھی ہمارا marriage کا concept meaning clear ہو سکتا ہے جیسے ہم monogamy کی بات کریں monogamy most accepted type ہے marriage کا جس میں simply one man marries one woman تو یہ آگیا اس کے opposite میں آگر دیکھیں polygamy polygamy ایک term ہے جس کے اندر دو term یں چھپی ہیں actually جس polygamy means when a man marries many women or when a woman marries many men تو polygamy is a cluster term for two sub terms دو sub terms ہے اس میں جیسے polygyny p-o-l-y g-y n-y تو میں ایک request کروں گا یہاں پہ بہت ساری terminologies میں لے کے آئے ہوں آپ کے لیے spelling کا میں spelling بتاؤ گا بھی لیکن spelling کا آپ لیکچر کی نوٹ ٹیک کریں اس کو انشاء اللہ بہت خوبصورت لگے گا یہ لیکچر تو pen and paper آپ کے ہاتھ میں رکھئے اور term میں آستے آستے بتاتا ہوں تو اس سے آپ کو کافی مزے دار لگے گا لیکچر تو اب بہرحال polygymy میں دو چیزیں polygyny p-o-l-y gyny polygyny جس میں ایک جو ہے man جو ہے وہ بہت ساری عارتوں کے ساتھ شادی کرتا ہے یہ سمجھئے polygyny جسے عام لوگ polygymy کہتے ہیں وہ actually polygyny ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ گجرز میں ایک آدمی کی دو یا تین یا چار عورتیں ہوتی ہے یا عرب میں ہوتی ہے بہت ساری شادی عرب کے شیخ چار چار پانچ پانچ بھی رکھتے ہیں تو اس کو ہم polygymy کہتے ہیں actually وہی sociology میں polygyny کے نام سے جانی جائے گی دوسرا اس کا term ہے that is polyandry andry simply means جہاں پہ جیسے ladakh یا مونگولی میں ایسی societies ہیں جو matriarchal societies میں یا patriarchal societies کرتی ہے polyandry means when one man is married to several men جب ایک عورت sorry I will repeat polyandry that when a woman marries many men simply اس کو ہم polyandry کہیں گے ladakh مونگولی اور اس کی مجھے یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کے بعد monogamy ابھی ہم نے کہا اوپر پہلا type monogamy اس کی بھی دو یا اس سے زیادہ صورتیں ہو سکتی ہے monogamy simply means جہاں پہ ایک آدمی یا ایک مرد ایک ہی آدمی یا مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے میریج کرتی ہے اس میں ایک یا دو صورتیں ہو سکتی ہے کتابوں میں ایک صورت لکھی ہے sororal monogamy میں ایک آدمی جو ہے یہ دو یا تین آردوں کے ساتھ شادی کرتی ہے تو monogamy لیکن اب یہ sororal ہو گئی اب اس نے ایک آرد کے ساتھ شادی کی اس کا دھیانت ہو گیا یا divorce ہو گیا اس کے بعد اس نے اس کی sisters کے ساتھ شادی کی تو اسے ہم کہیں sororal poly gyne جہاں پہ جو وائیوز ہوتی ہے اس کی دو صورت ہے sororal monogamy and sororal poly gyne sororal poly gyne تو سمجھ جائے جیسے جب ایک انسان جو اس نے بہت ساری شادی کی اسی کو پول gyne کہتے ہیں تو اس نے 2 یا 3 یا 4 عورد کے ساتھ شادی کی at a same time at same time تو اس کو ہم sororal poly gyne کہیں گے یعنی کہ انس نے جن عوردوں کے شادی کی when their wives are sisters at the same time اس نے ایک ساتھ شادی کی مرد بھی زندہ ہے ساری کی ساری عورت بھی اس کی جو بیویاں ہیں وہ بھی زندہ ہے اور وہ آپس میں sisters ہیں تو اس کو ہم sororal poly gyne کے نام سے جانیں گے اور یہاں پہ اس کے comparison میں جیسے میں نے کہا sororal monogamy ہے تو monogamy شادی ایک ہی کرے گا ایک time پہ ایک شادی کی فور ایک example فلموں میں آپ نے دیکھا ہوا تو اس کی wife کی death ہو گئی اس نے اب جو sororal اس لئے کیونکہ wives are sisters اور monogamy اس لئے بکوز اس نے ایک time پہ ایک کے ساتھ ہی شادی کی اب دوسری شادی کر رہا ہے اس کی واجہ ہے کہ wife کی death ہو گئی یا اور کچھ کارن ہو سکتا ہے پاکستانی serial میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے ایک serial monogamy کہہ سکتے ہیں اس کے بعد serial monogamy serial monogamy یہ بھی monogamy کی ہی ایک صورت ہے جہاں پہ several wives are married in succession اب یہ succession میں یہ sororal نہیں ہے sororal میں یہ ایک sister کے ساتھ چاہ دی کی اس کو چھوڑا یا اس کی death ہو گئی پھر دوسری کے ساتھ کی اس لئے اس کو sororal monogamy کہیں گے اس کے opposite میں یہ serial monogamy یعنی کہ monogamy ہی کرتا ہے لیکن serial wise when several wives are married in succession اور وہ بیویاں جو ہے وہ sisters نہیں ہوتی ایک کے ساتھ چاہ دی کی اس بیویاں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں بہر اس کے بعد Adolfic یا Fretinal Polyandry اب ہم Polyandry پہ آئیں گے اب ہم Polyandry پہ آئیں گے یہاں پہ ہوتا کیا ہے Adolfic Adel PHIC Adolfic یا Fraternal Polyandry Polyandry ہم نے پہلی ریبیٹ کرتا ہوں جب ایک عورت بہت ساری مردوں کے ساتھ شادی کرتی ہے اور اگر وہ when the husbands are brothers جیسے Tibet میں ہوتا ہے چائنا میں ہوتا ہے نیپال میں ہوتا ہے جب husbands brothers ہیں تو اس کو ہم fraternal polyandry کہیں گے ہے تو وہ polyandry لیکن fraternal یا adult کیونکہ اس کے جو ان کے جو husband ہے خاوند ہے وہ سارے سارے ایک دوسرے کے بھائی لگتے ہیں تو یہ چیز یہاں پہ ہوتا ہے when the husbands are brothers اس کے بعد group marriage simply یہ ساؤتھ میں آپ کو آپ نہیں دیکھا ہوگے ایک modern trend ہے یہاں اندر پردیش میں ہوتا ہے یہاں پہ group marriage میں simply بہت سارے جو men ہیں بہت ساری عورتوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کرتے ہیں اس کی ceremony ایک جگہ رکھی جاتی ہے simply اس میں اور کوئی یہ نہیں ہے trust ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ میں سو یا دو سو لڑکیوں کا ایک ہی ساتھ ایک سرمینی میں نکاح کرایا جائے شادی کروائی جو اس کو group marriage کہتے ہیں اس کے بعد leverage جہاں پہ جو man ہے he is obliged to marry his brother's widow اگر کسی کی brother کسی دیانت کرتی ہے نہیں اب فار اگزمپل کسی کا آرمی میں دیانت ہو گیا husband کا یا کسی اور جگہ دیانت ہو گیا اور اب اس کو اپنی فیملی کی طرف سے ایک obligation کیا جاتا ہے کہ اب اس کی that he has to marry his brother's widow یہ انشنٹ hebrew میں پایا جاتا تھا اگر آپ دیکھ لیجئے سرج کر لیجئے انشنٹ hebrew میں ایک obligation اور شاید میرے حساب سے کشمیر میں ایک obligation مانی جاتی ہے کہ اگر میرے ایک استاد تھے ان کے اس طریقے سے نکاح ہوا تھا کہ ان کے جو بڑے brother تھے ان کی death ہو گئی اس کے بعد انہوں نے اپنے parents کے کہنے پہ اپنی اس کے ساتھ بابی کے ساتھ نکاح کر لیا تو یہ چیز بھی ایک obligation اس کو ہم leverage کہتے ہیں اس کے opposite term آتی ہے sororate sororate means when a man he marries younger sister younger جو ہے اس کی sister in law ہوتی ہے اس کے ساتھ جب شادی کرتا ہے یعنی کہ اگر اس کی wife کی death ہو گئی اس کے بعد اس کے ساتھ یہ sister ہو گئی اس کے ساتھ یہ شادی کرتا جیسے apachi ایک tribe ہوتا ہے apachi tribe میں sororate پایا جاتا ہے کیونکہ leverate میں death کس کی ہو گئی اس brother کی اور sororate میں man جو ہے man کی جو wife کی younger sister ہے اس خود کی wife کی death ہو جاتی ہے اور پھر یہ out of obligation ہی کہی ہے اور کوئی کارن پھر یہ کی wife کی death ہو گئی اب اس کو in laws کہتے ہیں کہ آپ چھوٹی والی کے ساتھ نکاح کر لیجئے شادی کر لیجئے تو اس کو sororate کہتے ہیں when a man marries his wife younger sister یاد رکھئے younger جب sister younger ہو تب اس کو کہیں wife younger sister after the death of wife تو جیسے آپ چیز پائی جاتی ہے اب اس کی کچھ الگ الگ صورتیں ہوتی ہے marriage کی marriage کس حساب سے ہم کرتے ہیں مطلب preferences کیا ہے marriage کی typology کی ہی ہم بات کر رہے لیکن اب اس کی typology وہ تو ابھی تک جو ہم نے بات کی monogamy polygamy بغیرہ polygyny sororate leverate یہ اس کی anthropological صورتیں ہیں جو by default ہی societies میں موجود رہتی ہیں اب یہاں پہ marriage کی typology ہے according to preference اس پر preference اس میں پہلا ہے prescriptive marriage پی ری ای ای یہ سپیلنگ ٹھیک رکھئے prescriptive simply means most favored ہوتا ہے یا کوئی recommended kinship group ہوتا ہے کوئی recommended آپ کرتے ہیں کہ ہم اس kin group میں کریں گے یعنی اس kin کے ساتھ جیسے اس کے بارے میں لیوی سٹروس نے کافی discussion کیا ہے prescriptive marriage کے بارے میں جیسے father sisters daughter کے ساتھ marriage ہوتا ہے ساؤٹھ انڈیا میں آپ دیکھ لیجئے father sisters daughter اس کو prefer کیا جاتا ہے اس کو ہم preference دیتے ہیں اور اس کو prescriptive marriage کہتے ہیں یا mother brother daughter جیسے مسلمز میں ہوتا ہے mother brother کو ہم کیا کہتے ہیں mamu mamu کی ڈاٹر یعنی میری بہن اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں اس کو prefer کرتے ہیں اس کو preferential marriage بھی کہتے ہیں یا prescriptive marriage بھی کہتے ہیں یا uncle niece کی marriage بھی ہوتی ہے ساؤتھ انڈیا میں یہ بھی آپ study کر سکتے ہیں uncle اور niece کی marriage یہ ہوتی ہے یا cross cousin marriage ساؤتھ انڈیا میں ہوتی ہے اور cross cousin ہر جگہ کے مسلمہ ہندوستان پاکستان اس کی marriage کو prefer کیا جاتے ہے ہماری کشمیری سوسری میں تو بلکل اس کو prefer کرتے ہیں اس کے بعد marriage according to preference کی ہم بات کر رہے ہیں analoma analoma ایک social یا caste based ایک type ہوتی ہے جب لڑکی lower caste کی ہو اور لڑکا upper caste کا ہو اور ان کی marriage ہو جائے اس کو ہم analoma کہتے یہ indian type of marriage مانی جاتی ہے social anthropology میں اس کے opposite میں ہوتا ہے patriloma p-a-t-r-i آپ نے ایکسر دیکھا ہو گئے میرے lecture جو ہے culture پہ وہاں پہ ہم نے patriarchy کا ذکر کیا ہے patril means something pertaining to men تو patriloma یہاں پہ جو ہوتا ہے جب girl جو ہے lower caste patriloma لڑکا لڑکا یا مرد کس caste کا ہے lower caste اور شادی ہو جائے گو تو اس کو patriloma کہتے p-a-t-r-i l-o-m-e یعنی ki analoma میں lower caste کی girl ہوتی ہے upper caste کا لڑکا ہوتا ہے patriloma میں upper caste کی girl ہوتی ہے اور lower caste کا لڑکا ہوتا is endo within your own kinship within your own caste within your own area آپ جب کرتے ہیں اندر رشتے میں کرتے ہیں اس کو ہم endo gamy کہتے exo gamy means outside the group یعنی جب آپ group سے باہر کرتے جیسے seeds of kashmir میں پائی جاتی endo gamy وہ seeds prefer کرتے seeds کے ساتھ نکاح کرنا تو یہ بھی endo gamy within the group میں example ہم لے سکتے ہیں اسی طرح سے exo gamy means outside the group جیسے آپ خود کسی peasant community سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے سیدز کے ساتھ کیا یا آپ نے شیخ کے ساتھ کیا یا آپ نے کسی اور میر خاندان کے ساتھ کیا تو exo gamy outside the group اب کچھ related concepts کے کچھ concepts ہے جن کو آپ کو knowledge ہونی چاہیے جیسے cohabition 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 آج شاید ہی کسی society میں ہوگا جیسے tribals ہے ساؤ آفریقہ میں کچھ tribals ہے یا amazonian people میں جو ہے یہ چیز پائی جاتی ہے جس میریج کے بغیر ایک socially جو ہے آپ کو اجازت ہوتی ہے تو have sexual relationship with the members with the members of your own community or members of other tribes or other communities but yes of course along with social approval اس کو socially approved ہوتا ہے وہ سارے tribals میں ایسا پائے جاتا ہے sexual relationship without marriage اس کو ہم cohabition کہتے ہیں اس کی example ایک experimental marriage جو امریکہ میں ہوتا ہے وہاں پہ لڑکا لڑکی پہلے وہ کافی time کے لیے ایک ساتھ رہتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں اپنا ایک دوسری کو انڈرسٹین کرتے ہیں اس دوران وہ sexual relation بھی جو establish کرتے ہیں اس کو ہم cohabition کہیں گے اس کے بعد وہ marriage ایجپٹ میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہاں پہ sex اور بچے پیدا کرنے کے لئے الگ جو عورتیں تھی it is of course یہ ایک پولی گائنی کی ایک صورت ہے تو sex اور پرجنی کے لئے الگ جو کھے میں رکھے جاتے تھے یا الگ کچھ دوریمیٹریز رکھی جاتی تھی اس سیکس اس کو حرم کہتے تھے اس کے بعد ایکسپریمیٹل میریج جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ایوروپ میں یہ چیز پائی جاتی ہے ایکسپریمیٹل میریج ایکسپریمیٹ کے طور پہ کچھ ٹائم ایک ساتھ گزارتے ہیں شاید اس چیز کر ہو جانا ہندوستان میں بھی پہنچ چکا ہے جہاں پہ لڑکا لڑکی ایک دوسری کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں دیکھتے ہیں then they decide whether they should go for marriage or not then gay and lesbian اس پہ تو بہت ساری چرجہ ہے کل ہی یا Times of India یا پرسو میں کچھ نیوز آئی تھی تو بہت ساری جو ہے چینجز آ رہی ہیں بہت سارے ممالک میں یہ چیز legalize ہو رہی ہے gay sex اور gay relationships are lesbian marriages lesbian marriage means جہاں where a girl marries a girl and gay means men marry with each other اور امریکہ یورپ میں تو یہ چیز تھا ہی اب یہ ہندوستان میں بھی پہنچ چکا ہے تو it is regarded it will definitely be regarded as a type of marriage and sociology یہ تو ہے اس کے بعد at the end i will tell you some strange types of marriage جیسے man marries himself اور herself یہ دوہزار ساتھ میں ایک چائنا میں ایک کیس آیا تھا خود کے ساتھ man marries اور a woman marries himself اور herself تو یہ اس کے تو کوئی sociology میں ابھی کچھ terminology invent نہیں کی گئی ہے but these are some strange and maybe different cases اور different typologies of marriage which are emerging from present day society اس کے بعد اور ایک concept ہے اس کو search بھی کر سکتی ہی ریسرچ on that only and only only and only کا concept یہ ایک ideological trend ہے marriage میں جہاں پہ the person regards that there is no suitable match for himself or herself جس کو آپ سوشل نیٹ ورکنگ کی بھاشا میں سنگل بھی کہتے ہیں میں سنگل رہنا پسند کرتا ہوں یا پسند کرتی ہوں اس کو sociology میں only and only کی category میں marriage میں رکھا جاتا ہے then there are these examples of women marrying tulsi plant جس کو پوجا بھی جاتا ہے اندوستان میں and بہت سارے cases آپ کو ملیں گے particularly in the caste based societies where a woman marries a tulsi plant and marries her to be married with a deity with a god and her to be married with a snake تو ایسی صورت marriage کی different کچھ کو نام دیا جا چکا ہے اور کچھ کو نہیں دیا جا چکا ہے اور ایک ٹائپ ہے mormonism mormonism simply means sealing marriage for eternity کہ یہاں پہ mormonism میں seal کیا جاتا ہے marriage ہم نہیں کریں گے شاید mox وغیرہ میں اس چیز کو مانتے ہیں کہ marriage نہیں کرتے ہیں they seal the marriage وہ ایک sacrifice ہوتا ہے towards god or the dieties or goddesses کہ ہم marriage نہیں کریں گے for eternity ہم after life میں ہی اپنی marriage کا توڑیں گے اس کو اب تک marriage نہیں کریں گے اور اس کے بعد کچھ ایسی communities ہیں جہاں پہ عجیب عجیب جو ہے social customers رکھے جاتے ہیں جیسے stone lifting کروائی جاتی ہے girl beating جیسے افریقا میں سومالیا میں جو ہے girl beating چابک سے مارتا ہے اور جیتنا وہ سہے گی چابک اس کے تو اس کو پھر اس کے ساتھ allow کیا جاتا ہے marriage کرنا stone lifting کی جو پرثہ بہت ساری مسلم societies میں بھی ہے جو لڑکا ہوتا ہے اس سے پہلے ایسے activities کروائی جاتی ہے یا پیڑ پیڑ پہ چڑھائے ہوتا ہے لڑکے کو یا لڑکی کو پرو کرنا ہوتا ہے جیسے پول پول کلائم بھی ہوتی ہے ایفریکن ٹرائبل پول پہ کلائم کرنا پڑتا ہے آپ کو برائیڑ کسی کے ساتھ allow کیا جاتا ہے اس لڑکی کے ساتھ جو آپ کو پسند ہے تو بہرحال یہ کچھ سٹرینج یا ڈیفرنٹ کونسپٹ ستھے ریلیٹی ٹو میریج تو ابھی تک ہم نے میریج کا کونسپٹ کے بارے میں بات کی اس کے ٹیپولوجی کے بارے میں بات کی اور اب اس کا نیکسٹ سیکشن سیکشن میں ہم انشاءاللہ فانکشن آف میریج کے بارے میں بات کریں گے ایکنی میں ضرور کیجئے اور ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب خود بھی کریں اور جو بھی آپ کے جو ریلیٹڈ ہو خاص کر سوشالجی کے سٹوڈنٹ ہو اپنے فرنڈ ہو یا باقی یونیورسٹی سے ہر ایک ملک سے مجھے سپورٹ کی جو ہے میرے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لیکچورز کو شیئر کریں خاص کر سوشالجی کمیونٹی میں شیئر کریں اور مجھے جو ہے فیڈبیک دیں باقی اپنا خیار رکھیں خدا حافظ and god bless you all